بھارت مجھے لگتا ہے بہت فرم ہے کہ ہم کسی قسم کی ٹیررزم کو برداشت نہیں کریں گے وہ اس بار نہیں کریں گے اگر پاکستان کی کسی روگ ایلیمنٹ نے کوئی کام برا کر دیا تو میں آپ کو کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ بھارت کا پھر ریٹیلیشن بہت خطرناک ہوگا اور وہ ریٹیلیشن صرف بھارت کا نہیں ہوگا وہ انٹرنیشنل ریٹیلیشن بھی ہوگا تو اس لیے یہ بات پاکستان کے چیزہمیس آپ اب سمجھتے ہیں چونکہ آفٹر آل ان کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ والے اور آگے بڑھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا جیسے میں کہتی ہوں ہر دفعہ کے پاسٹ بھولنا کیا اتنا آسان ہوگا بھارت کے لیے جو کچھ ہوا اور پھر یہاں سے جس طریقے سے حافظ سعید اور دوسرے لوگوں کے بلکل اعلان کرتے ہیں وہ لوگ اناؤنسمنٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ ہم لڑکے بھیج رہے ہیں تو یہ جو وائلیشنز ہوتی ہیں لو سی وائلیشنز جو چل رہی ہوتی ہیں ابھی تو خیر انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے لیکن اس چیز کا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی کراس نہیں کرے گا اس سے گھولیوں کا ایگریمنٹ ہے آپ کو لگ رہے کہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں کچھ بہتر ہو سکے گا یا یہ کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایسی بات کر رہا ہے دیکھئے اس میں دو تین چیزیں ہیں میں پہلے عمران خان کی جو سٹریٹمنٹ ہے اس کو تو اہمیت نہیں دیتا کوئی بھی نہیں دے سکتا خود بچائرے عمران خان بھی نہیں دے سکتے پاکستان میں اگر کوئی میٹر کرتے ہیں تو وہ آرمی کے لوگ ہی میٹر کرتے ہیں اور آرمی میں ہم کہیں کہ چیف آرمی سٹاف آل ان آل ہے اپرینلی ہیز پاور فل ان پاکستانی پاولیٹکس لیکن ایون آرمی کے اندر بھی بہت ساری آوازیں ہیں لیکن چیف آرمی سٹاف کا کہنا جو ہے وہ بہرحال میٹر کرتا ہے اس لیے کہ وہی پولیشیاں بناتے ہیں فورن پولیشیاں بناتے ہیں لیکن یہ سارے کھیل میں دیکھئے پاکستان اور بھارت کے بیچ پیس کے جو ہیں عمل بہت سارے ماضی میں بھی ہوئے اور وہ کوئی نوں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا کوئی نوں کو پروکسی ٹیروریزم ہو جاتی تھی تو پیس وہ ختم ہو جاتا تھا اب جو پیس کی بات آرمی چیف کر رہے ہیں وہ ذرا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ان کی اس بات انہوں نے بھی تین چار دن پہلے ہی وہ نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کی کانفرس میں نہیں کی بلکہ اس سے کوئی آلموس ایک مہینہ پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی ملٹری جو آپریشنز کے جو ہیں ڈریکٹر جنرلز انہوں نے آپس میں رابطہ بھی کیا رابطہ کیا تو اس نے سپائر ہوا تو وہ بات جو انہوں نے ریسنٹ کیا اس سے پہلے اس پہ عمل ہونا شروع ہو چکا ہے اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھارت کیسے سن رہا ہے ان کی یہ بات چونکہ پرائمینسٹر نینگرہ مودی نے تو صاف کہا تھا کہ ہم گولی اور بارود کے محول میں بات چیز نہیں سنیں گے اب جب وہ بات چیز سن رہے ہیں دو سال سے جو التوا میں پڑی ہوئی تھی وارٹر ٹریٹیز کی میٹنگ وہ بھی ہوئی ہے تو وہ اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو کہیں سے ایشورنس ملی ہے جیسے کہ دنیا کا پریس میں آیا کہ یو اے ای کے بھی فارم منسٹر گئے بھارت اور جیشنگر جی سے ملے اور انہوں نے بھی پیس بروکریش کا کام کیا لیکن آپ کو مجھے پتا ہے یو اے ای کوئی اتنی بڑی چیہ تو ہے نہیں ہے وہ آف کورس امریکنز کی وجہ سے ہوا ہوگا کیونکہ نئی جو امریکن ایڈنسٹریشن آئی ہے انہوں نے ہی بھارت کو میرا یہ گھمان ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشورنس دی ہے اور وہ عربوں کے ذریعے دی ہوگی کیونکہ وہ سعودی عرب یو اے ای اب یو اے ای جو بولیں گے وہ سعودی عرب کی زبان ہوگی اور سعودی عرب جو کچھ بولیں گے وہ امریکہ کی زبان ہوگی بڑی سی دی سی یہ ایکویشن ہے تو چائنہ کا جانا پیچھے بھارت سے تو یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سینیریو ہے جو کہ نئی امریکن ایڈنسٹریشن آنے کے بعد ہم توکو کرتے تھے اس لیے کہ نئی ایڈنسٹریشن آئی ہے تو ان کے پاس ٹائم اب چار سال تو ہیں کم از کم ان کے پاس اور چار سال میں سے ان کا یہ پہلا ہی سال ہے تو انہوں نے کچھ سٹیپس تو لینے ہیں چائنہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ان کے لیے تو اس سٹیپس میں پھر پاکستان اور بھارت کے مسئلے کو بھی حل کرنا اور بھارت مجھے لگتا ہے بہت فرم ہے کہ بھئی ہم کسی قسم کی ٹیررزم کو برداش نہیں کریں گے وہ اس بار نہیں کریں گے اگر پاکستان کی کسی روگ ایلیمنٹ نے کوئی کام برا کر دیا تو میں آپ کو کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ بھارت کا پھر ریٹیلیشن بہت خطرناک ہوگا اور وہ ریٹیلیشن صرف بھارت کا نہیں ہوگا وہ انٹرنیشنل ریٹیلیشن بھی ہوگا تو اس لیے یہ بات پاکستان کے چیدہ آمیست آپ اب سمجھتے ہیں چونکہ اپٹر آل ان کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ والے حالات نہیں ہیں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا پر ان کی کوئی کمزوری ہے تو بالکل ان کی کمزوری ہے ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم اب اس پچ پر نہیں کھیل سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکنومک کرائیسس بہت شرید ہے پہلے بھی دوستیاں بھارے سے کرتے تھے لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا کہ عرب بھی ہمارے ساتھ روتے تھے یعنی پاکستان کے ساتھ پیسے ویسے دے دیا کرتے تھے امریکنز بھی دے دیا کرتے تھے آئی ایم ایف سے بھی آ جاتے تھے فیٹف بھی اتنا سکنی ہوتا تھا اب کوئی دھائی تین سال سے فیٹف کی تلوار جون کی تون لٹکی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کی سیبلشمنٹ کو اندازہ ہے کہ شاید فیٹف نہ ہلے شاید اگلی میٹر میں بھی اگر گری میں ہی رکھے اگر بلیک میں نہیں جاتے تو تو گری میں رہنے سے اب تک ان کو دھائی تین سال میں کافی نقصان ہو چکا ہوا ہے اور ریڈی کنٹری میں کوئی پروڈکشن نہیں ہے تو یہ سارے کا سہر دباؤ دی ہے اور پھر امریکنز کا بھی کہنا ہے پاکستان کو انڈاریکٹ تھرو اربز کہ بھئی ہم یہ ایفورٹ نہیں کرتے کہ آپ اس طرح کی فضاء وہاں پہ بنائے رکھیں جبکہ آپ کچھ کرنے کے لائک میں نہیں ہیں کشمیر لے بھی نہیں سکتے لیکن ہمارا جو پورے کا پورا جو ریجنل جو اس وقت ٹرسل ہے چائنہ کے ساتھ آپ بیچ میں پھنسیوں میں ہیں چونکہ چائنہ سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بھی امریکنز کا بھی کہنا ہے اور پاکستان اس بات کا اندر سے بے شک کہتے پہنے گی کہ وہ دودھ سے زیادہ وہ شہد سے زیادہ ہماری میٹی دوستی ہے اور ہم عمالیہ دونچی دوستی ہے لیکن وہ پاکستان بھی سمجھتا ہے مطلب ان کے ڈیپ سیٹ کے تارے سمجھتے ہیں جو پیسے کھانے